اسلام علیکم جی امید ہے سب لوگ خریصتے ہوں گے خوش باش ہوں گے آج ہی میں آپ لوگوں کے ایسے جنگل کی وزٹ کرانے جا رہا ہوں جہاں پہ بہت خطرناک قسم کے جنگلی جنباری موجود ہوتے ہیں اس جنگل کا راستہ بھی کنی جو راستہ تو ہم خود ہی اس کا چناؤ کرتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ایسی سے ایسی جگہ دکھائیں جو کہ آپ نے کبھی دیکھی نہ ہو لیکن آپ لوگوں سے ہماری اس سے پہلے چھوٹی سے گزارش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے بہت محنت کرتے ہیں ایسی جگہ دکھانے کے لئے جو جگہ آپ نے کبھی دیکھی نہ ہو تو آپ لوگوں کو ہمارے چینل کو لازمی سبسکریب یہ کریں گے آپ کو جو سبسکریب ہمارے لیے بہت ایک قیمتی ہوتے ہیں اس سے ہماری بہت زیادہ حسلہ ساوی ہوتی ہے اور ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی جگہ دکھائیں اچھی اچھی مطلب ہے ویڈیو بنائیں تاکہ آپ لوگ گھر بیٹھ کے اس سے انجائے کر سکیں تو چلتے ہیں ہم جی اپنی ویڈیو کے طرف تو ہمارے ساتھ رہیے ویڈیو پوری دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو اس وڈیو سے بہت زیادہ آپ کو ہوت فندوز ہوگے یہ جنگل دیکھ لیں آپ کو یہ آگے جا کے اس میں جنگلی جنور بھی ہیں برحال میں نے اپنی جان کو خطر میں ڈال کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ایریے دکھاؤں گا یہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے تقریباً میرا خیال ہے اس کے جو انچائیت پہنچتے ہیں ہمیں کم سے کم دو سے ڈائی گونٹے لگ جائیں گے برحال میں انشاءاللہ جاؤں گا آپ نے جتنے میرے یوٹو فیملی اس کو انشاءاللہ جنگل کی میں رزٹ کراؤں گا آئیے ہمارے ساتھ اس میں راستہ نہیں ہوتا ہے راستہ کا چناؤں خود کرنا پڑتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ دیکھ لیں آپ مطلب ہے کہ اس میں میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ جو یہ دیکھیں یہ کھائی ہیں ہیں نیچے کھائی ہیں ساری اس میں اکسور جنگلی جنور پائے جاتے ہیں خطرہ بھی ہوتا ہے برحال کوئی بات نہیں ہم نہیں ڈرتے کسی چیز انشاءاللہ ہمارے لئے جو ہمارے یوٹو فیملی ہے سب کچھ ہے یہ اب دیکھتے جائیں اکسور یہ تک کئی دفعام گرتے بھی ہیں چوٹ بھی لگتی ہے زخمی بھی ہوتی ہیں لیکن ہم آپ لوگوں کو اس لیے دکھاتے کہ آپ لوگ ہمارے یہ مشکلات دیکھ کے پرشان نہ ہوئے ہمارا مقصد ہوتا ہے آپ لوگوں کو مزیدار قسم کی جگہ دکھانا مزیدار قسم کی ویڈیو دکھانا اب دیکھیں میں جس راستے سے جا رہا ہوں نا اس میں راستہ نہیں ہے بٹ میں چڑھوں گا انشاءاللہ یہ دیکھیں میں اس پتھر کیوں پر چڑھوں گا یہ بہت ہی مشکل جگہ ہے یہ دیکھنے راستہ نہیں ہے یہ دیکھیں میں کیسے جا رہا ہوں یہ بڑا مشکل ہے رہا جی لیکن ہم نے اس کو تیہ کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ جب ہم اوپر پہنچیں گے نا جی تو اس پاڑ کے اوپر جا کے آپ تھفر ہے کتنے ٹیم کے بعد ہم نے تیہ کیے بٹ یہ ہے کہ آپ لوگ انہیں ویڈیو پوری دیکھنی ہے ہمارے ساتھ رہنے ویڈیو کے اسے کب نہیں کرنا بڑا مزہ آئے گا آپ کو یہ دیکھیں کتنی مشکل سے میں سفرتیاں کر رہا ہوں یہ دیکھیں اوپر کتنا خطرناک جگہ یہ دیکھ لیں آپ آپ کو نظر آر ہوگا سارا لیکن میں نے تیہ کرنا ہے اس لیے کہ میں نے اپنی جتنی میرے یوٹیوب فیملی اس کو لطف اندوز کرنے کے لیے اس کو زین سکون دینے کے لیے یہ میں سارا سفرتائے کرنا انشاءاللہ آپ لوگ اس سے بڑا لطف اندوز ہوں گے یہ اوپر دیکھیں جی یہ بڑا خطرناک جہاں گیا ہے یہ آپ کو شاید نظر آر ہوگا یہ دیکھیں اوپر بہت خطرناک یہ بہت ہم نے اس کو بھی انشاءاللہ عبور کریں گے کسی خطرہ بھی اس کو ہر خطرہ کو جان پہ لیکن انشاءاللہ ہم اس کو عبور کریں گے صرف آپ لوگوں سے میری ایک گزارش اٹھی ہے چھوٹی سی کہ آپ لوگ میری اس محنت کو دیکھیں میرے اس مشکلات کو دیکھیں میرے چینل کو لازمی سبسکرپ یہ کریں اس سے میری بڑی اصلاف ضائع ہوتی ہے آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ میں کتنی مشکل جگہ پہ آتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دیکھاؤں اور آپ لوگ گھر بیٹھ کے ان چیزوں کو دیکھ کے خوب انجائے کریں تو میرا حق بنتا ہے کہ آپ لوگ مجھے سبسکرپ کریں لائک یہ کریں اور یہ چیزیں دیکھیں اچھے شکمٹ بھی کر دیا کریں آپ لوگوں کو کچھ نہیں جاتا لیکن میرے لئے یہ چیزیں بہت اہم ہیں یہ دیکھیں بڑا خطرنا کے لئے جی بارال ہم چندیں گے انشاءاللہ اس کی اوپر اس پہاڑ کی اوپر ہم جائیں گے انشاءاللہ یہاں پہ راستہ مستے نہیں ہوتی ہیں خود ہی راستے چناؤ کرنے پڑتے ہیں کدر سے جانے ہیں چاہے بندہ گرے جو بلہ خود ہی راستوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ اوپر سارے جنگل اس میں آگے کوئی بادی بگا رہے نہیں ہیں یہ بڑے دور تک جنگل جاتے ہیں پورا پورا دن لگ جاتے ہیں ان میں چلتے چلتے خفناک ہیں یہ دیکھیں نا کتنا خطرناک قسم کے ہیں دیکھیں کہ یہاں کس جگہ پہ آگے ہیں بڑی خطرناک جگہ بھئی بڑے کوئی بات نہیں چلو دیکھتے ہیں کوئی بات نہیں چلیں انشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا خطرناک قسم کا یہ بستہ چلیں یہ برعلام ہم نے انشاءاللہ اس کو تیہ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ راستے میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں موسیقی قسم کی بوٹی ہیں کیونکہ تنگ کرتی ہیں کوئی بات نہیں ہم نے اپنا کام نہیں چھوڑنا ہم نے حل کرنا ہے اس کو آگے سے آگے بڑا مشکل مشکل راستہ رہا ہے ہم چڑھتے جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں اپسار آبیران جنگل پڑا ہوئے یا ادھر جنگل ہے یا جنگلی جنوانا ہے یا پھر میں آپ لوگوں کو کروارا ہوں یہ دیکھیں جی یہاں پہ چلیں گے ہم جی دیکھیں جی بلا مشکل چلیں گے ہم جی چلیں گے ہم جی چلیں گے چلیں گے چلیں گے چی اگر آپ لوگوں کی اجازتوں میں یہاں پہ بریک تھوڑی سی کر لوں پا یہاں ذرا بیر کرتوں تھوڑی سی بریک کرنے کے بعد چلوں گا ٹھک بھی گیا ہوں راستے میں یہاں ٹانگے میں درد کر رہی ہیں برحال کوئی بات نہیں دیکھیں جی میں تکرابن کوئی پونے تین گھنٹے کا سفر طے کر کے جی یہاں پہنچیں ہیں اور یہاں یہ جنگل ہے اصل میں یہ جنگل ہے یہ آگئی بہت بڑا ہے تکرابن یہ کم سے کم بھی اگر میں دو تین دن چلتا رہوں نا تب جا کے یہ جنگل ختم ہے بات ہم ایسی جگہ پہ آگئے ہیں کہ جہاں پہ تھوڑا سے ایک مطلب ہے کہ وقت مر رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھے گا کہ اس کے باوجود بھی یہ کتنا مشکل ہے یہ ہے اس تمام محنت کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں سے میرے گزارہ یہی ہوگی کہ آپ میرے چینل کو سبسکریب لازمی یہ کریں جو اس کا اگلا ایسا ہے وہ نیکسٹ پارٹ میں دکھاؤں گا آپ کو میرے کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایسی جگہ دکھاؤں جو کبھی بھی آپ کو کسی نے دکھائی نہ ہو لیکن تھوڑے سے مشکلات آتے ہیں تو آپ لوگ کو لازمی اچھے اچھے کمچھ کیے کریں لائک کیے کریں وہاں سے کتا شیئر بھی کیے کریں آپ لوگوں سے لہتا ہوں اجازت دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ